میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں جنرل صاحب ایک سوال پھر یہاں پہ یہ مشرف صاحب کے دور میں ہوئے تھے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گے میں نے آپ سے سوال آف در ریکارڈ پوچھا تھا ایک دفعہ یہ ہے میں آن ریکارڈ آپ سے پوچھ رہا ہوں جنرل مشرف کے بارے میں کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کیونکہ وہ آپ کے شاگرد رہے ہیں اور آپ کے ان سے بڑے قریبی مراسم تھے ایک وقت میں میں سوال یہ ہے کہ کیا جنرل مشرف پاکستان کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں تیکھیں غداری کے جو غدار ہوتا ہے نا میر جعفر سے بھی پوچھے تو وہ کہے کہ میں نے تو کوئی غداری نہیں کی میں تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے کر رہا تھا جو کچھ پرویز مشرف نے کیا ہے اس کو جب تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے گا تو وہ غداری ہی ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ یہ کہے گا نا وہ اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ وہ ملک کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں لیکن وہ کیا اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں اس طرح کیا یہ you know him آپ جان دیکھیں میں کسی کے اوپر اس قسم کی allegation کہ جی اس نے کسی ذاتی لالج کی وجہ سے یہ کر دیا ہو نہیں وہ ایک خوفزدہ آدمی تھا وہ عوام میں سے نہیں چن کے آیا گیا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ جو اس کی جو elevation کی گئی تھی وہ بھی undeserved تھی یعنی اس کا آرمی چیف بننا بھی ٹھیک ہے وہ اس کا اہل نہیں تھا اور ایسے آدمی جو ہیں اندر سے ہمیشہ بہت کمزور ٹھیک ہے جنرل صاحب پھر مجھے یہ بتائیں کہ جنرل شاہد عزیز نے جو بات کی ہے کہ پسنی میں اور جیکب آباد میں ابھی بھی پاکستانی فوج اندر نہیں داخل ہو سکتی فوجی اور یہ بات جب فیصلہ لیا گیا اور ان کو حوالے کیا گیا امریکیوں کے اس وقت core commander کو بھی نہیں پتا تھا جی core commander کو تو اس نے جھوٹ بول کے کہ جو ریچرڈ آمٹیج سے منصرے کے ایک بیان جو لگا تھا یہاں پہ اس نے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے ریچرڈ آمٹیج نے اس کو ڈینائی کر دیا اور اس نے کہا یہ جھوٹ ہے میں نے تو کبھی ایسا کہا ہی نہیں پھر میں نے خود اپنے طور پر اس کی بہت تفتیش کی وہاں پانچ آدمی موجود تھے جب ریچرڈ آمٹیج سے ملاقات ہوئی جنرل محمود کی اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی لہٰذا وہ اگر اس نے من گھڑت ایک بات بنائی کہ we will bomb you to the back to the stone age تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے کور کمانڈر کو خوف زدہ کرنے کی گئی کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں تھی کور کمانڈر کو دینے کی اس نے کور کمانڈروں کو خوف زدہ کیا کہا کہ جی امریکن آ جائیں گے اور وہ سارے انڈس ریور کے اوپر پل اڑا دیں گے وہ ہمیں ہماری انڈسٹری کو برباد کر دیں گے بغیرہ بغیرہ ایک ایسا نقشہ کھڑا اور پھر ویسے بھی آرمی چیف جو ہے اتنا طاقتور ہوتا ہے میرا آخری سوا جلد صاحب اس یہ ہے کہ اب ہمیں سب پتا چل گیا ہے اب کیا فوج کچھ کر سکتی ہے کیوں نہیں ہم جے کب آباد پسنی واپس دے دیتے یہ تو اب تو دیکھیں نا جس وقت امریکہ نے آپ کو ایسے ٹرپ میں پسا لیا ہے ایک طرف وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ جو فوج کا ادارہ آئی ایس آئی ہے یہ سیویلین رول کو قبول نہیں کرتا تو پولیٹیشن کے جو ہیں یہ بھی سیخ پا ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں کہ کیوں کیا جائے یعنی پاکستان فوج کے علمیاں یہ ہے کہ اس وقت اس کو یہ بھی برقرار رکھنا ہے بھرم کہ وہ جمہوریت کا پورا اترام کرتی ہے سیویل آتھارٹی کی حکم کے مطابق چلتی ہے اور دوسری طرف اس کو ملکی سلامتی سے ملکی سلامتی سے ملکی سلامتی سے تو یہ فیصلہ آپ پولیٹیشن سے لینا ہوگا بس ٹھیک ہے بہت شکریہ جنرل صاحب سابق سربراہ آئی ایس آئی کے جنرل حمید گل شیخ صاحب آپ وہ بیچ میں جب میں غداری کی بات کر رہا تھا کہ کیا کر سکتے ہیں جنرل مشرف آپ سر ہلا رہے تھے نہیں میں سر نہیں ہلا رہا تھا میں نے کہا جب آدمی اس ملک میں ہوتا ہے اس وقت یہ ساری باتیں کرنی چاہیے انسان میں اتنی جرت ہونے چاہیے آج زیاو لاکھ نہیں ہے مشرف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب جو موقع آگیا ہے پرانے مردے کھیڑنے کی بجائے اس کا فائدہ نہیں ہے ہم ہے اس کی اس طرف نہیں جارہا